بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج جناب میں بنانے لگی ہوں وائٹ سوس کٹلٹ بہت تیسٹی ریسپی ہے اور یہ کہ اگر آپ بزار سے لیں گے آپ کو بہت مہنگے پڑیں گے بٹ آج ہم گھر میں بنائیں گے اور اس ریسپی کو ہم انجوائی کریں گے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی کے طرف آتے ہیں سب سے پہلے جسٹ 2 ٹیبل سپون میں نے آئل لے لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لے لیا ہے ادرک لیسن کا پیس ادرک لیسن کو ہم نے خوب اچھے سے فرائی کرنا ہے اب جناب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تین ٹیبل سپون پھر کر میدے کے میدے کی ہم نے خوب اچھے سے بھنائی کرنی ہے اکثر کیا ہوتا ہے ہم یہ میدے کی بھنائی کرتے ہیں میدے کی سوس ریڈی کرتے ہیں ہم نے میدے کو اچھے سے نہیں پکایا ہوتا جس کی وجہ سے میدے کا ایک کچھاپن فیل ہوتا ہے ریسپی کا صحیح سے مزا نہیں آتا یہ دیکھیں میدہ بڑا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے بھنائی ہو گیا اس کا میں ڈال دوں گی ایک ٹی سپون نمک کا ایک ٹی سپون پسا کا پسی کالی مرچ ایک ٹی سپون ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے چیلی فلیکس کا اور جناب ہم نے خوب اچھے سے مکسنگ کر دینی ہے اس ٹائم پر اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک سینے کا پس مطلب یہ کہ دھائی سو گرام چکن ایڈ کریں گے چکن کو بوائل کر کے ریشے کی ہیں ایک میں نے گاجر لی ہے گاجر کو گریٹ کر لیا ہے ایک شمرا مرچ لی ہے اور جناب ایک ہی میں نے لی لی ہے بند کو بھی چھوٹی سی بند کو بھی لی تھی اسے بھی میں نے بری کٹنگ کر لیا اب ان ساری ویجی ٹیبلز کو ہم اس میں مکس کریں گے اچھا جی اب ویجی ٹیبلز کو ہم بیسیکلی پکا رہے ہیں ویجی ٹیبلز کو ہم نے ذرا تیز آگ پر پکانا ہے کیونکہ اگر سلو آگ پر بنائیں گے تو ہماری ویجی ٹیبلز جو ہم پانی چھوڑ دیں گی اور ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبلز پون چلی سوس دو ٹیبلز پون سویا سوس اور ایک ٹی سپون اس میں ہم نے سرک مکسنگ ہو چکی ہے مکسنگ کی صحیح نشانی یہ ہے کہ یہ ہم چمنج میں پکڑے بڑی اچھے سے پکڑی اور ایک دم سے نیچے آ رہی ہے مطلب یہ کہ چپک نہیں رہی ہے اسے ہم ایک باؤن میں ڈال دیں گے اور تھنڈا کر دیں گے تاکہ ہم ان کے پیارے سے کٹلر جو ہیں ریڈی کر سکیں یہ دیکھیں جی اس ٹائم پر بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اپنے ہاتھوں پر آئل لگا لیں لیکن اگر آپ کو اس ٹائم پر مکسچر پتلا لگے تو آپ اس میں بریڈ کر ایڈ کر سکتے ہیں مطلب آپ نے اتنے بریڈ کرمز اس میں ایڈ کرنے کہ اچھی اسی ایک دو کی شکل میں یہ ریڈی ہو جائے لیکن اگر آپ نے سمپلی اسی طرح آپ نے اچھے سے اسے میدہ ڈال کر اور جو بھی ہم نے سٹارٹ میں کیا تھا اگر آپ کو لگے کہ اچھا سا خوشک ہو چکا ہے بریڈ کرمز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بریڈ کرمز کو سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اسی طرح ون بائی ون میں سمپلی اپنے ہاتھوں میں انہیں پکڑوں گی مکسچر کو اور پ ریسیپی ایڈ کیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ویسیڈ ضرور کیجئے گا اور جناب اسی طرح ون بائی ون ساری ٹکیوں کو میں ریڈی کرلوں گی سٹارٹ میں اور یقین کریں یہ ٹکیاں جو ہیں اگر آپ بچوں کے لنچ بوکس میں دیں گے بچے انہیں خوب انجوائے کریں گے اور بچے بھی بہت خوش ہوں گے آپ بھی اس ریسیپی کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اچھا جی ٹکیاں ساری ریڈی ہو گئیں اب ہم چاہیں تو اس میں انڈے کی پہلے انڈے کو مکس کر کے اس کا بھی ایک کوٹ کر کے بعد میں بریڈ کرمز لگا سکتے ہیں بٹ میں نے سمپلی انہیں بریڈ کرمز اس طرح سے لگا دیا اور اس ٹائم پر اگر ہم بریڈ کرمز لگا رہے ہیں آپ کو لگے کہ آپ کی ٹکیاں جو ہیں ٹوٹ رہی ہیں تو آپ دوبارہ سے دوبارہ سے بریڈ کرمز لگانے کے دوران بینا آپ ان ٹکیوں کو سیٹ کر سکتے ہیں بس اسی طرح ون بائی ون ہم نے ساری ٹکیوں پر بریڈ کرمز لگا لینے ہیں اس ٹائم پر ہم انہ چاہیں تو فریز کریں چاہیں تو فرائی کریں بٹ میں فرائی کرنے لگی ہوں فرائی بھی ہم نے سمپلی طوے پر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ون بائی ون ٹکیاں ڈالتے جائیں گے اور جناب یہ ٹکیاں جو ہیں نا انہیں ان کو بہت زیادہ کیر کے ساتھ فرائی کرتے ہیں مطلب یہ کہ پہلے ہمیں اس چیز کا نوٹیس ہونا چاہیے یہ کہ ٹکیوں کا کلر چینج ہو گیا پھر ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے بھی یہ نہیں کہ بار بار نی ٹکیوں کی سائیڈ چینج کرنی ہے کیونکہ اگدم سے ٹکیاں جو ہیں ٹوٹ بھی سکتی ہیں آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہوگی اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھی لازمی دیجئے گا اور یہ دیکھیں جناب پیارا پیارا ان کا گولڈن کلر ہو گیا اور یقین کریں بہت خوشبودار اور یمی سی اور ٹیسٹی سی اور یقین کریں یونیک ریسپی یہ ریڈی ہوئی ہے جیسے ہی کلر پیارا سا ہو جائے ون بائی ون آپ ٹکیوں کو نکال دے جائیں اور جلدی سے میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بڑی زبردست ہی ہماری ٹکیاں ریڈی ہو گئی ہیں میں ٹکیوں کو توڑ کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کی لک کیسے ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ